واقعہ آشورہ کے بعد عمر بن سعید لئین نے اہل بیت علیہ السلام کو پابندے رسن قیدی بنا کر بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کیا اور انہیں لے کر کوفہ روانہ ہو گیا عمر سعید کے سپاہیوں نے اہل بیت کی خاتین کو شہدہ کی میتوں کے پاس سے گزارا تاکہ انہیں اپنے پیاروں کو اس حال میں دیکھ کر تکلیف ہو بی بی زینب صلی اللہ علیہہ جب اپنے بھائی کے لاشے سے گزرین تو شدت غم سے گریہ کیا اور فرمایا یا محمد وا محمد آسمان کے فرشتے تم پر درود و سلام بیجتے ہیں لیکن یہ تیرا بیٹا حسین دشت میں ہے جس کا بدن خون میں غلطان اور اس کے آزائے بدن جدا ہیں اے محمد آپ کی بیٹیاں اسیر ہیں اور ان کی مقتول ذریت کو ہوا چھو رہی ہے اسیران کربلا محرم کی بارہ تاریخ کو کوفہ میں داخل ہوئے جب اسیران کربلا کا کافلہ کوفہ میں داخل ہوا تو اس شہر کے شقی القلب لوگ تماشا دیکھنے جمع تھے امام زین العابدین علیہ السلام کی گردن میں توک تھا اور ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھے امام بخار کی حالت میں بے پلان اونٹ پر سوار تھے بدن سے خون جاری تھا اور آپ کی حالت انتہائی کربناک تھی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خستہ تنی دیکھ کر اہل کوفہ صدقے کی خجوریں اور روٹیوں کے ٹکڑے بچوں کی طرف پھینکتے تھے جناب امی کلچوم سلام اللہ علیہہ یہ فرما کر کہ اے اہل کوفہ صدقہ ہم پر حرام ہے خجوریں وغیرہ بچوں کی ہاتھوں سے لے کر نیچے پھینکتے دی تھی لوگ خاندان نبوت کی حالت زار دیکھ کر دھاڑیں مار مار کر رو رہے تھے جناب امی کلچوم سلام اللہ علیہہ نے فرمایا اے اہل کوفہ خاموش ہو جاؤ تمہارے مرد ہمیں قتل کرتے ہیں اور تمہاری عورتیں ہم پر روتی ہیں خدا بند عالم روز قیامت تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا بنت علی یہ گفتگو کر رہی تھی کہ اچانک شور بلند ہوا شہدہ کربلا کے سر نیزوں پر سوار لائے گئے ان میں آگے آگے جناب امام حسین علیہ السلام کا سر اکدس تھا اور وہ سر بدر کامل کے طرح تابندہ اور درخشندہ تھا اور تمام لوگوں سے زیادہ رسول خدا کے ساتھ مشابہ تھا ریش مبارک حضاب کی وجہ سے بلکل سیاہ تھی چہرہ انور مہتاب کی ماند منور اور روشن تھا اور ہوا ریش مبارک کو دائیں بائیں حرکت دے رہی تھی جب جناب زینب سلام اللہ علیہہ کی اپنے بھائی کے سر مبارک پر اس حالت میں نظر پڑی تو اس منظر سے بہتاب ہو کر فرت غم و علم سے چوبے پالان پر اس زور سے سر مارا کہ مبارک خون جاری ہو گیا عمر سعد کے سپاہی کوفہ کے کوچوں سے گزار کر اس درمادہ کاروان کو کسر عبیداللہ بن زیاد میں لائے لئین و مردود عبیداللہ بن زیاد نے امام سجاد علیہ السلام کے قتل کا حکم صادر کیا لیکن سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ کی باروب لہجے میں گفتگو کے بعد اپنے زیاد اپنا حکم واپس لینے پر مجبور ہو گیا